پنڈی ایکسپریش و بختر بھی محمد آمیر کے حق میں بول پڑے ہیں انہوں نے کیا کھا مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لوگ کیا آمیر ورلڈ کپ سکوڈ میں شامل ہو چکے ہیں لیٹس نیوز ہیں اور یہ بڑی نیوز ہیں یہاں پہ معاملات آمیر کے حق میں ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے آمیر کے لیے کم از کم اس ویڈیو پہ ایٹھ ہنڈر لائکس آٹھ سو لائکس آپ نے کمپلیٹ کر رہے ہیں کمنٹس کے اندر آپ نے ٹائپ کرنا ہے کم بیک آمیر ویڈیو کو شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آمیر کی سپورٹ کے لیے آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو شیئر کرنی ہے یہاں پہ معاملات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ جب سے حسن علی کو شامل کیا گیا ہے پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھئی حسن علی کی ایک سو پچیس کی پیس ہے ایک سو تیس کی نہ سوینگ ہے نہ اس کو ڈیپت کی بالنگ آتی ہے نہ کچھ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک چیز ہے اٹھا ہوئے وہ اٹھا رہے ہیں کبھی بابر کے اٹھا رہے ہیں کبھی کپتان کون ہے بابر ہے وائس کپتان کون ہے شداب ہے شداب تو اس کا چڑی فرینڈ ہے یعنی دونوں دوست ہیں بڑے زبردست دوست ہیں بلکہ شداب کے کافی تلوکات ہیں ملکہ کافی بہتر تلوکات ہیں فیملی کے ساتھ بھی اور آل بھی بہتر ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اب یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ دوستی کی حد تک آ چکے ہیں لائک ڈس لائک فیورٹیزم کا کلچر ہے اب آمیر جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے شداب اختر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آمیر کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میں نے کہا تھا بھئی میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اب پاکستانی ٹیم کو میرے جیسا ایک بالر مل گیا اب میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں یعنی جب آمیر کی انہوں نے بالنگ دیکھی تھی سولہ سال کی عمر میں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آمیر سولہ سال ہو کے ایک سو پینتالیس ایک سو پچاس کی پیس چنریٹ کر رہا ہے اور سونگ کر رہا ہے تو میرے خیال سے مجھے کرکٹ چھوڑ دی نہیں چاہیے اب آمیر کا ٹائم ہے اب یہاں پہ حسن علی تو دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے کرپشن نہیں کی میں نے فکسنگ نہیں کی میں نے چوری نہیں کی اور بھئی چوری کو چھوڑ تو یہ بتا کہ تو بالنگ کر لیتا ہے تو نے کبھی میچ جتوا ہے وہ ایک دوہزہ سترہ میں آج سے چھے سال پہلے تو نے جتوا دیا تھا ٹھیک ہے اب ہمیشہ ایک ٹورنمنٹ کی پرفارمس پہ تو ساری زندگی ٹیم میں کھیلتے رہے گا یہ کیا ایڈیٹ والی حرکت ہے